دیکھیں کہ میں نے کریٹر ٹول کے اپشن پر کلک کر دیا یہاں پر آپ دیکھ لیں ایسا کوئی بھی فیچر نہیں ہے جس میں کریٹر ریوارڈ کا اپشن آ رہا ہوں کنٹری میرے پاس جو تھی پاکستان تھی اب میں یہاں پر جو اس یونیٹڈ فریڈ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں جو ہے گھر بیٹھے جو ہے آپ مونٹ آئیس کر سکتے ہیں سارا طریقہ آپ کو اس میں بتاؤں گا اشارت دیا کہ آپ نے مکمہ دیکھنا یہ دیکھیں موسیقی تو سٹارٹنگ میں جیسا کہ میں نے آپ کو ایزا پروف بھی دکھا دیا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں بغیر پروف کے بغیر سبوت کے آپ کو جو ہے کوئی بھی کام نہیں بتا تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کس طرح سے جو ہے اپنا پاکستان میں بیٹھے ہوئے اپنا ٹک کا اولڈ اکاؤنٹ مونٹ آئیس کر سکتے ہیں اس کے لیے چھے ایسے طریقے بتاؤں گا جو کہ پورے یوٹیوب پر کسی نے نہیں بتایا ہوں گے یہ میرا جو ہے آپ سے چیلنج ہے آپ یوٹیوب پر بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان چھے طریقوں میں سے کسی ایک کو بھی سکیپ کرتے تو آپ کا اکاؤنٹ تو مونٹ آئیس ہو جائے گا لیکن آپ کی جو ارننگ ہے وہ بہت ہی کام ہوگی تو چھے ایسے طریقے اگر آپ ان چھے طریقوں کو سمجھ لیتے ہیں فالو کر لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے ٹک ٹاک مونٹ آئیسیشن سے لے کر آپ ٹک ٹاک سے ارننگ کرنے تک سار آپ کو جو ہے ایٹ اس کی پتہ چل جائے گا کہ ٹک ٹاک مونٹ آئیسیشن ہے کیا ٹک ٹاک سے آپ کو جو ہے کتنے ویس پہ کتنے ڈالن ملیں گے اور آپ اس کا جو فیڈ رہا ہے وہ جیس کی ایسی پیسہ بینک اکاؤنٹ یا آپ کو اس کے لیے کسی اور اکاؤنٹ کی ضرورت پڑے گی تو سارا میں آپ کو جو ہے اسی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنا ٹک ٹاک کا اول اکاؤنٹ مونٹ آئیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا سے کہہ سکتے ہیں کس طرح سے کہہ سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے کہ مونٹ آئیسیشن ہے کیا چیز ہے اس سے ہمیں کیا بینیفیٹ ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے اپنے اکاؤنٹ کو مونٹ آئیس کر لیتے ہیں تو آپ اس پارٹیسپیٹ کا حصہ بن سکتے ہیں آپ اس سے جو ہے ارنگ کہہ سکتے ہیں اچھی خاصی آپ جو ہے یہاں پر جو ہے انکم جنریٹ کہہ سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے ہوئے اپنے موبیل فون کو استعمال کر کے تیسر نمبر پہ ہے کہ اگر آپ جو ہے اپنا ٹک ٹاک کا اول اکاؤنٹ مونٹ آئیس کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے کتنا ٹائم لگے گا کتنے دن میں آپ کا اکاؤنٹ جو ہے مونٹ آئیس ہوگا اس کے لیے آپ کو جو ہے کیا کیا شرائط کو جو ہے فالو کرنا پڑے گا اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو ہے مونٹ آئیس ہونے کے بعد جب آپ کی ویڈیو ویڈیو ہوتی ہے تو آپ کو کتنے ویوز پہ کتنے ڈالر دیے جاتے ہیں اور کیسے دیے جاتے ہیں کونسا اس میں جو ہے فٹیٹی جی کو فالو کرنا پڑتے ہیں کونسے آپ کی ویڈیو پر زیادہ ڈالر بنتے ہیں کونسی ویڈیو پر کم ڈالر بنتے ہیں کوالیفائی ویوز کیا ہوتے ہیں ڈس کوالیفائی ویوز کیا ہوتے ہیں یہ بھی سارا میں آپ کو بتاؤں گا اور پانچ میں نمبر پہ ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ پر جو ہے آر پی ایم سی پی ایم یہ کیا چیز ہوتا ہے جسے ہماری جو ہے ارننگ ہائی سے ہائی بنے ہماری انکم جو ہے زیادہ بنے اور چھتے نمبر پہ ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک کی ارننگ آپ جو ہے جیز کیش ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ میں کیسے لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو جو ہے کسی اور اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنا ٹک ٹاک کا ڈاکاؤنٹ کیسے ڈاکاوٹ کیسے کہا سکتے وہ بھی اپنے موبیل فون کو استعمال کرتے ہوئے گھر بیڑھ کر تو اس کے لئے چلتا موبیل فون کی سکر پر تو سب سے پہلے میں آپ کو ٹک ٹاک کا ڈاکاوٹ مونٹائز کرنا چکھا دے تو اس کے بعد میں آپ کو یہ جو ہے پانچ چھے باتیں جو ہے ڈیٹیل کے اپنے پاکستانی ٹک ٹک اکاونٹ کے آپ کوther obdataistecü لتے ہیں اب پاکستانی اپن اس ونان کے لیے تو آپ کوئی pike منر datر nationale algu خاص ب Govern کو پاکستانی اکاونٹ log identific ہوئی کے لئے ہیں جب کو باتا ہوں کہ آپ کو اپنے اجازے ہوئی کہ ریژنج کرا کہ اسنا ہے آپ کو دکھا دیں تو میرے پاس کوئی جو ہے لائیو کا آپشن نہیں آرہا لیکن میں آپ کو اسی اکاؤنٹ پر جو ہے لائیو کا آپشن بھی جو ہے شو کروں گا لائیو کا آپشن بھی جو ہے آپ کو لے کر دکھاؤں گا تو یہاں پر سب سے پہلے میں اپنا اکاؤنٹ یہاں پر لوگن کر لیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی اس طرح سے اپنے اکاؤنٹ کی جو آہ کنٹریس آف ریجن ہے چینج کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو جو ہے ویڈیو کو کمپلیٹ نہیں دیکھتے یا ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں تو پھر بعد میں اگر آپ کومنٹ کرتے ہوں تو میں آپ کے کومنٹ کا جو ہے ہرگز جواب نہیں دوں گا آپ نے ویڈیو کو جو ہے ٹائم نکال کر دیکھ لینا ہے کیونکہ یہ سپیشل آپ کی لئے ویڈیو بنا رہا ہوں اور مجھے کافی زیادہ ٹائم لگا ہے اس ایکسپیئنس کو کرتے ہوئے کیونکہ یہ پورے یوٹیوپر آپ کو جو ہے کسی نہیں بتا ہے اور نہ ہی یہ پورے یوٹیوپر ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا اور اکاؤنٹ جو ہے مونٹائز کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کہہ کرنا ہے سمپل جس بھی اکاؤنٹ کو آپ نے مونٹائز کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ٹری ڈاٹ پہ کلک کر دینا ہے ٹری ڈاٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں آپ کو جو ہے لائیو پروف کے ساتھ یہاں پر دکھا بھی دیتے ہوں جو دیکھیں سیٹنگ ان پرائیویسی ہے آپ نے سمپل سیٹنگ within پرائیویسی کے option پہ کلک کر دینا ہے دھنا ہے اس کے بعد یہاں تو میں آپ کو دکھا دیتا اکاؤنٹ انفرمیشن اور یا آپ نے جو ہے پہلے اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کر لینا ٹھیک ہے کہ یہاں پر آپ نے treبج کر ساٹھ کر لینے ہے اس کے بعد اپ نے جو ہے یہاں پر جو ہے ایgraduate کے ساتھ اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کر لیں آپ کو 생겼 دکھا دوں تو یہ دیکھیں اکاؤنٹ جو پاکستان ہے اب میں نے جو ہے یونیٹد state میں کنوارڈ کرنا ہے آپ کیسے جو ہے united state select کر سکتے ہیں اب اکثر یہ بھی کومنٹ کریں گے کہ سر اس سے تو ایکاؤنٹ monetize نہیں ہوتا بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے یہاں سے united state کو select کر لیا تو آپ کا ایکاؤنٹ monetize ہو جائے گا آپ نے اور بھی ایک بات ہے اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کا ایکاؤنٹ جو ہے کبھی بھی زندگی میں monetize نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اپنا ایکاؤنٹ monetize کی ہے تو تو تب ہی میں آپ کو جو ہے بتا رہا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے لاس میں آ جانا ہے جس بھی کنٹری میں آپ نے اپنا اکاؤنٹ مونٹائز کرنا ہے جس بھی کنٹری کا اپنے اکاؤنٹ یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے یو ایسے کے کرنا ہے یا آپ یونیٹر ارابہ مارک کا کرنا چاہے تو کر سکتے لیکن میں یونیٹڈ فٹیٹ پر اگر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں ان کا جو ہے ایک نیا جو ہے فیچر اوپن ہو کے آ جاتا ہے لیکن یہ بھی میں آپ کو اس کا بھی سلوشن بتا دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا جاتے کہ اپنے اپ ڈیٹ ریجن ٹھیک ہے تو اب آپ یہ کس طرح سے اپنا ریجن کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ساٹھ دن اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے یو ایسے کی لوکیشن پر ہی آپ نے آن کرنا ہے یو ایسے کی لوکیشن پر ہی آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو رن کرنا ہے ٹھیک ہے یو ایسے کی لوکیشن لگا کے آپ اپنے اکاؤنٹ پر ویڈیو پلوڑ کریں ویڈیو دیکھیں جو بھی کرنا ہے آپ دو مہینے تک جو ہے اپنے اکاؤنٹ کو یو ایسے میں ہی لوگن کرنا ہے اگر آپ کے جو ہے کوئی رشتدار بھائی دوست یو ایسے میں رہتا ہے یونیٹیٹ ٹیٹ میں رہتا ہے تو آپ اسے بھی اپنا اکاؤنٹ دے کر اسے یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ دو مہینے میرے اکاؤنٹ کو جو ہے وہاں پر لوگن کر کے واش کریں میرے اکاؤنٹ پر ویڈیو پلوڑ کریں تو جیسے وہ دو مہینے آپ کے اکاؤنٹ کو وہاں پر لوگن کرے گا تو خود بخود یہ آپ کا اکاؤنٹ مونٹائز ہو جائے گا لیکن اس میں بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کا اکاؤنٹ اس ہی ٹیم مونٹائز ہو جائے گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ پر دس ہزار فالور ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ پر جو دس ہزار فالور کا trade area ہے وہ fill ہوگا اس کے بعد جو ایک لاکھ ویوز ہیں وہ آپ کے complete نہیں ہوں گے اس وقت تک جب جب تک آپ جو ہے اپنا ایک لاکھ ویوز ایک مہینے کے اندر complete نہیں کہتے ہیں پانچ ملین ویوز ہیں آپ کے ویوز count نہیں ہوں گے اصل ویوز آپ کے اکاؤنٹ اس وقت ہوں گے جب آپ اپنا جو ہے اکاؤنٹ USA کی بیس پہ آپ run کریں گے USA میں اپنا اکاؤنٹ login کر کے open کر کے چلائیں گے اس کے بعد جب آپ کا اکاؤنٹ دو مہینے بعد monetization کے قابل ہوگا تو آپ جب ویڈیو لگائیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے اکاؤنٹ پر اگر ایک مہینے کے اندر ایک لاکھ ویوز ہو جاتے ہیں تب آپ جو ہے اپنا اکاؤنٹ کو جو ہے monetize کر سکتے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا سر آپ کو اس میں حل بتاتا ہوں اب آپ نے اپنے اکاؤنٹ کی verification کو بھی چیک کر لینا ہے کیونکہ بعض افائی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ویریفائی نہ ہو تب بھی monetize نہیں ہوتا ہے یہاں پر آپ نے two step verification پر کلک کر کے یہاں پر یہ two step اس کی بھی on کر لینا ہے اب آپ نے کہا کہنا simple اس اکاؤنٹ کو log out کر دینا ہے تو اپنے اکاؤنٹ کو log out کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے simple کیا کرنا ہے اسے جو ہے delete کر دینا ہے تو یہاں پر میں جو ہے اسے delete کر کے remove کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اس طرح سے interface open ہو کے آ جائے گا تو simple آپ نے کہا کہنا ہے یہاں پر login کے option پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے اسے جو ہے cancel کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس اس طرح سے اس کا interface open ہو کے آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کس طرح سے اپنے account کو جو ہے USA base پر convert کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کہنا ہے simple یہاں پر click کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے جو ہے جس بھی country میں اپنا account جو ہے اپنے account کو convert کرنا ہے تو simple وہ country آپ نے یہاں پر select کر دینا ہے تو میں یہاں پر جو ہے United Kingdom select کر دیتا ہوں UK کی base میں کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں United Kingdom select کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر sign up پر click کر کے یہاں پر بھی میں جو ہے United Kingdom کو select کر دیتا ہوں اب میں یہاں پر اپنا account جو ہے log in کرتا ہوں تو جیسے میں login کروں گا تو میرے پاس جو ہے live کا بھی option آ جائے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر جو ہے میں نے اپنے account کو login کر لیا تو یہاں پر جیسے account login ہوگا تو میں آپ کو یہاں پر جو ہے live proof کے ساتھ دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ میرا جو account ہے وہ جو ہے monetize ہونے کے قابل ہو گئے یہاں پر میں اپنے account کو monetize کر سکتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں میرے پاس جو ہے live کا بھی option آگئے اب یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہی account ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے وہی account اور یہاں پر میں آپ کو جو ہے three land پر click کر کے اس کی region دکھا دیتا ہوں میری region جو ہے fill hall pending میں ہے یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس اب account کا region بھی جو ہے وہ شو نہیں ہو رہا تو اس طرح سے اگر آپ اپنے account کو یہاں سے جو ہے monetize کرتے ہیں تو دو مہینے آپ اپنے account کو proxy لگا کر unit united base پہ یا USA میں آپ اپنے account کو جب run کریں گے تو انشاء اللہ آپ کا account جو ہے جلدی اور آسانی سے monetize بھی ہو جائے گا اگر آپ کے account پر جو ہے live کا option آ رہا ہو یا کسی بھی قسم کا آپ کو issue ہو تو اس کے لیے میں نے اپنی اس ویڈیو کے description میں جو ہے اپنے worship کا group بھی add کہہ دیا ہے آپ میرے worship group کو join کر کے بھی آپ اپنی problem کو solve کر سکتے ہیں paid course کرنے تو اس کے لیے میں نے جو ہے صرف ایک ہزار روپے کی فیس لگا یہ اگر آپ وہ ایک ہزار روپے چارج کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ آپ کا account جو ہے وہ بھی میں monetize کر کے دے دوں گا monetize کرنے کے بعد اب دوسر نمبر پہ ہوتی ہے کہ monetization آخر monetization ہے گیا آپ کے mind میں فٹ یہ سوال ہتا ہے کہ ٹک ٹک monetization کے بعد ہم اس plate farm سے جو ہے اچھی خاصی ارنے کہا سکیں گے اس سے جو اچھا خاصا پیسہ کما سکیں گے اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ آپ ٹک ٹک اکاؤنٹ جو ہے کتنے دن میں اور کیسے monetize کر سکتے ہیں تو اس کا بھی میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا دوں تو اکاؤنٹ جو ہے آپ کا جب monetize ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو چوبی سے ارتالیس آور کا جو ہے ویٹ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ اس شرط میں جب آپ کا اکاؤنٹ کی جو ویڈیو ہیں وہ خود کی ہوتی ہیں آپ کا اکاؤنٹ کی جو ہے ریل نہیں ہے آپ کے اکاؤنٹ کی ویڈیو جو ہے فیک ہے کوپی پیسٹ آپ نے کام کیا ہے تو اس میں آپ کو جو ہے ایک منتھ بھی لگ سکتا ہے کم از کم اٹھائیس دن بھی لگ سکتا ہے اگر آپ کے مونٹائزیشن جو ہے انیبل ہو جاتی آپ کے اکاؤنٹ کی مونٹائزیشن جو ہے پروو نہیں ہوتی اور چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے کہ ٹک ٹک مونٹائزیشن کے بعد آپ کو جو ہے ہے کتنے ڈالر ملتی ہے آپ کی ویڈیو کا جو ہے آر پی ایم یا سی پی ایم آئی ہوگا تب بھی آپ کی اچھی بنے گے اب یہاں سے میں آپ کو جو ہے وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ ٹک ٹک کتنے ڈالر دیتا ہے اگر آپ کی ویڈیو کا سی پی ایم جو ہے بہت آئی ہے آپ کی ویڈیو جو ہے جس میں آپ نے اپنا ایکاؤنٹ بنائے اس کانٹرے کے علاوہ یہ آپ کی ویڈیو دوسری country میں زیادہ دیکھی جا رہی ہے زیادہ لوگ اس پر جو ہے فوکس کر رہے ہیں آپ کی ویڈیو کو زیادہ دیر واج کر رہے ہیں اس صورت میں آپ کے earning جو ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے فرض کریں اگر آپ کے اکاؤنٹ پر اس صورت میں ایک ہزار views بھی آ جاتا ہے تو تب بھی آپ کے ایک سے ڈی ڈالر بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ کی ویڈیو جو ہے ادھر کنٹریز میں نہیں نہیں دیکھی جا رہی آپ کی ویڈیو جس country میں آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے اسی country میں ویڈیو دیکھی جا رہی ہے تو اس صورت میں آپ کی جو رپی ایم یا سی پی ایم بہت ڈاؤن ہوتا ہے آپ کو جو ہے ایس ہزار چالیس ہزار views آتے ہیں تب آپ کا جو ہے ایک ڈالر ملتا ہے وہ بھی اس صورت میں لیکن آپ یہ اپنا سی پی ایم آر پی ایم کس طرح سکتے ہیں کس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کی جو ہے پرو فارمیس کوالیفائی ڈیس کوالیفائی ڈیوز کا جو سین ہے یہ آپ کیسے حل کہہ سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ نے کمنٹ کر دینا ہے نیکس ویڈیو اس پر بھی میں ڈیٹیل کے سان آ دوں گا کہ آپ کیسے اپنی ویڈیو کا جو آر پی ایم میں وہ ہائی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کی جو ارننگیں وہ زیادہ کہہ سکتے ہیں پانچوے نوبر میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹک اپنے یو ایسے کی جو ارننگ کا ویڈیو رہا ہے وہ آپ جو ہے میں پی پال کے اکاونٹ کے زریے ہی آپ بینک اکاونٹ یا کسی اور اکاونٹ میں لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا یوکی کا کاؤنٹ میں یہ بینفٹ ہے کہ آپ اس کے ارننگ جو ہے پی آن ایڈ کے اندر لے سکتے ہیں جس میں آپ اس کا ویڈیو ڈیو ایزی سیاہ ایک آئی زیادہ ایس پیسا ہے بینک اکاونٹ میں لے سکتے ہیں اب آپ یہ ویڈرہ جو ہے کیسے لے سکتے ہیں اس کے لئے کتنے ڈالر ہو ہوں کتنی آپ کی امامنٹ ہو تب آپ یہ ویڈرہ لے سکتے ہیں اگر کسی بھی اپلیکیشن کی بات کروں تو اس میں آپ میلیمم جو آپ کے اکاونٹ پر جو ہے 100 ڈالر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں پر اپ اس کا جو ہے ویڈرہ جیس گیش یا ایزی پیسہ میں اس وقت لے سکتے ہیں اگر آپ کا یوکیک اکاونٹ ہو اگر آپ کا یو ایسی اکاونٹ ہے تو اس کے لئے آپ کو پی پال کے اکاؤنٹ کی ضرورت پرتی ہے جو کہ پاکستان میں میرے خیال میں ابھی تک تو جو ہے آوائی لیبل نہیں ہے آپ دوسری کنٹری سے پی پال کا اکاؤنٹ بنوا کر آپ جو ہے اپنے ٹیک ٹوک اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر کے آپ جو ہے اپنی ارننگ جو ہے اپنے پی پال اکاؤنٹ میں لے سکتے ہیں لیکن اس صورت میں جب آپ کے اکاؤنٹ پر سوڑ ڈالر کمپلیٹ ہوں گے تب بھی آپ جو ہے اپنی ارننگ جو ہے پی پال کے اکاؤنٹ میں لے کر آپ جیز کیش یا ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کہہ سکتے ہیں